خالی کربلا روادہ ہوئے لوگ وہ کربلا والا نہیں ہے وہ کمین ہے وہ کربلا والا نہیں ہے وہ کمین ہے وہ کربلا والا نہیں ہے وہ کمین ہے وہ صرف ہاں اے مینو سلی جلدے کدر گئی ہو جاروی جلد اے اعلیٰ حضرت فرمایا ہے دوش آپ نے فرمایا کہ آل بیعت کا ذکر لوگوں کو رولانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے اور فرمایا انہوں نے مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن اعلیٰ حضرت فرمایا ہے حرام ہے غور سے سنیے گا پاکستان کا ایک ملنا پاگل ہو گیا جس کو آپ نے پچھلے جنہوں بڑے ووٹ دیئے تھے وہ کہتا ہے حسین کے غم میں رونے والے کمینے ہیں امام حسین کے غم میں رونے والے کمینے ہیں ایک دوسرا ملنا وہ اس دیکھ پہ آکے چینل پہ بیٹھ کے بختہ ہے کہ امام حسین کے غم کا احتمام کرنا یاد منانا یہ قطعی طور پہ اسلام کے خلاف ہے حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا حضرت سیدہ خدیدت القبراء کا وصال ہو گیا نبی پاک نے پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا پورا سال غم منایا بولو نا حالانکہ دونوں کا وصال ہوا تھا دونوں کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا لیا تھا ان دونوں میں سے کسی کی عباس کے بازو نہیں کر دیتے ان دونوں میں سے کسی کا آسغر نہیں ہویا تھا لیکن پورے سال کو عام الحزن کا گیا پورا سال غم منایا گیا دونوں کا تعلق نبی کے گھرانے سے تھا تو نبی نے پورا سال غم منا کر قیامت تک کے لئے بتا دیا کہ میں تمہیں راستہ دکھا کے جا رہا ہوں میرے گھر پہ دکھ آئے تو طریقہ میں نے بتا دیا ہے ایک دن تو کیا سال پورا نام لگا دے نہ حسین کے اور وہ مولوی جو کہتا ہے کہ حسین کے غم میں رونے والے کمینے ہیں خود ممتاز قادری شہید کے جنادے پر پاؤں کی طرف بیٹھا تھا اور سر سے پگڑی اتھار کے ہائے ممتاز ہائے ممتاز شہید قادری تیرے بھرگا کوئنی لبنا مر گئے آسی اُتھے زور زور دی روندہ بیٹھے میں کہنا مولوی کم لا نہ ہو ممتاز حسین شہید قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے سر کا تاچ ہے لیکن ممتاز قادری جیسے کروہ بھی ہو تو حسین کی جوتی کی خواب کے ذرے کے برابر نہیں ہو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ اس سے بھی یہ بات نہ کریں وہ پوری جماعت مخالف ہو جائے گی وہ بڑے پاگر لوگ ہیں آپ کو قتل کر دیں گے میں کہہ حسین دے نا دے ہوتے جان لگ جائے میں انہوں اور چاہیدہ کی ہے آپ نے حضرت امی سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ ایک فرش تارہ جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے امی سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے تھوڑے دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز بس امی سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگائے ہوا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا وہ مٹی دکھائی ہے یا کوئی پروگرام ریج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعیات کروا کے لوگ روتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسند امام احمد میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلد ایک صفحہ پچاسی پر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا دے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا رہا اور زارو گتار رو رہے ہیں تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے ہمناک کر دیا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فراد کے کنارے شہید کر دے گی تو میں اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو واقعہ کربلا بھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک